اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو آور چینل کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت مزیدار گرین ویلپٹ کیک کی ریسپی لائی ہوں جو کہ بہت کوئی کوئی ایزی ریسپی ہے سو آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور سٹیپ بے سٹیپ فولو کیجئے آپ اس کیک کو فورٹین اگرز پر بنا کر بھی انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے کیک موٹ لیا اور اس پر بٹر پیپر لگا کر اس کو آئل سے گریز کر لیا یہاں پر میں نے چار انڈے لیا جو کی روم ٹپریچر پر ہے اور ایک کپ چینی لیا اور ان دونوں کو ہم تب تک بیٹ کریں گے جب تک یہ ڈبل والیوم میں نہ ہو جائے تب تک ہم نے اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے اس کو بیٹ کرنے میں تقریباً دس سے پندرہ میٹ لگیں گے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ساتھ بھی بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سکے ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کر دیں جو کہ بلکل فری ہے اب ہم اس میں ون ٹی سپون کوکو پاڈر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا یا بیکنگ پاڈر یوز کریں گے ہاف کب آل پرپس فروز یوز کر کے اس کو ہم کٹ اینڈ فولڈ سوفٹ ہاتھوں سے مکس کریں گے اس میں ہاف کب ہم سوجی یوز کریں گے سوجی سے بہت مزیدار کیک بن کے ریڈی ہوتا ہے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں ویڈیو کو اینڈ ایک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کوئی بھی جو سٹیپ پہ ریسپی کا وہ مس نہ ہو سکے اور آپ کی ریسپی جو ہے وہ پرپیکٹ بن سکے یہاں پر ہم نے گرین فوڈ کلر لیا ہے اور آپ اپنی جو ضرورت کی مطابق استعمال کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو کلر چاہیے ہمارا کیک بیٹر بن کے بلکل ریڈی ہے اور یہ پرپیکٹ کنسسٹنسی ہے اسی طرح ہی ہمارا کیک بیٹر ہے وہی ریڈی ہونا چاہیے اور اب ہم اس کو مولڈ میں شفٹ کر دیں گے اور بیگی مولڈ کو میں نے دس منٹ پہلے ہی پری ہیٹ کر لیا تھا میٹیم لو فلیم پر اور اس کو ہم لو فلیم پر بیگ کریں گے چالیس منٹ کے لیے یہ دیکھیں ہم چالیس منٹ بعد ہمارا کیک بن کے بلکل تیار ہے اور اب ہم اس میں سٹک یوز کریں گے اور چیک کریں گے کہ اندر سے بلکل تیار ہو چکے ہیں اور بلکل ہمارا کیک پرفیکٹ تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے بعد ڈی مولڈ کریں گے اور پٹر پیپر اس کا ریموو کریں گے یہ دیکھیں بہت ہی سوٹ اور سپنجی کیک بن کے ریڈی ہوئے ہیں اور اس کو ہم اب بیچ میں سے دو پیس کر لیں گے اور یہاں پر میں نے وپ کریم لیا جس کو میں نے بیٹ کر لیا تھا آپ اپنے اکورڈنٹو نیڈ بیوز کر سکتے ہیں درمیان میں ہم نے اس کے جو کریم فیل کر دی ہے اب ہم اس کے ٹاپ پہ کریم فیل کریں گے یہ سب کام آپ نے کیک کے ٹھنڈا ہونے کے بعد کرنا ہے اور کیک جب تیار ہو جائے تو اس کے بعد اس کو تین گھنٹے کے لئے فریج میں رکھئے تاکہ یہ اچھے سیٹ ہو جائے اب ہم اس کو اپنی مرضی سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں چوکلیٹ اور مارشمینوں سے میں نے ڈیکوریٹ کیا ہے اب اپنے مرضی کے مطابق اس کو ڈیکوریٹ کریں اور یقین مانے بہت مزیدار یہ کیک بن کے ریڈی ہوا تھا اور بلکل آسان ہے یہ دیکھئے بہت ہی مزیدار آپ اس کو ٹی ٹائم میں بھی بنا سکتے ہیں اب ہم سیکنڈ کیک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے کیک نوڈ لے لیا ہے اس کو بٹر پیپر سے گریز کر لیا ہے اور اس کو میں نے 40 مینٹس بیک کر لیا تھا یہ بن کے بلکل ریڈی ہے یہاں پر میں نے کوکو نٹ پاورڈر لیا ہے اور اس میں گرین کلر شامل کریں گے آپ اپنے پسند کے مطابق جتنا بھی کلر شامل کر سکتے ہیں لائٹ یا دارک اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں اس کے ٹوپ پہ اس کریم سپریڈ کر دیں اور کوکو نٹ جو ہم نے ریڈی کیا تھا وہ اس کے اپر فیل کر لیں اب یہاں پر میں مون اور سٹار بنا رہی ہوں آپ نورمل نوزل لیں اور کریم سے اس کے سٹار اور مون بنا لیں جو کہ بہت پیارا لگے گا اور یہ بلکل 14 اگست کے لئے کیک ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھئے بہت مزیدار کیک ریڈی ہوئے اور بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ